بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی علیہ وآلہ 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 وصحبہ المعین میرے بھائیو آج اختصار کے ساتھ میں آپ کو جس اہم موضوع کے طرف لے جانا چاہتا ہوں وہ ہے حیاء حیاء جس کو ہم حیاء کہیں شرم کہیں اس کے مطالب بھی ہمیں معلومات ہونی چاہیے اگر انسان کے اندر حیاء ہو تو بندہ ہر کار خیر کو بجا لاتا ہے ہر برائی سے دور ہو جاتا ہے اللہ کی عبادت کما حق کو کرتا ہے بندوں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے والدین کا حق حق ادا کرتا ہے بیوی بچوں کو خوش کرتا ہے اور یہی انسان کی زندگی کا مقصد ہے اللہ خوش ہو جائے بندے خوش ہو جائیں یہ دونوں چیزیں کب آتی ہیں جب ہمارے اندر حیاء والے صفت پیدا ہو اسی لئے حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حیاء ایک صفت ہے جس بندے میں داخل ہو جائے وہ بندہ تمام برائیوں سے دور ہو جاتا ہے اور یہ حیاء اس حیاء کے ذریعے ہر حق والے کو ہم حق دینے کو تیار ہو جاتے ہیں دیکھیں اس کے بڑے فضائل ہیں پہلی فضیلت تو یہ ہے پہلی اہمیت تو یہ ہے ہر خیر کی کنجی ہے ہر خیر کی کنجی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء والا یاکی اللہ بخیر اگر حیاء ہو تو خیری خیر آپ کی زندگی میں ہے یہ روایت بخاری مسلم کے اندر ہے دوسری فائدہ یہ ہے کہ ہر برائی کو بند کرنے کا ذریعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے اندر حیاء نہیں تو جو چاہو کرو اس لیے کہ بے حیاء انسان کچھ بھی کر سکتا ہے یہ روایت بخاری کے اندر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما جب حیاء نہ ہو تو جو چاہو کرو تیسرا فائدہ تیسری فضیلت یہ ہے کہ حیاء ہر نیک کام کی گنجی ہے چابی ہے اگر بندہ ہر نیک کام بجا لانا چاہتا ہے اور اللہ کی محبت کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے حیاء شرم کرے پانچویں فضیلت یہ ہے اگر آپ اپنے آپ کو بازینت اور بہہیاء بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہی ہے کہ آپ اس چیز کو مضبوطی سے پکڑ لیں ہر وہ چیز اپنے اندر سے دور کر دیں جو برائی جرم دیتی ہے ہر وہ چیز اپنے اندر داخل کریں جو کہ نیکی پیدا کرتی ہے چھٹی فضیلت یہ ہے جو بندہ باحیاء ہو باشرم ہو تو وہ جنت کی کنجی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیاء ایمان میں سے ہے اور ایمان جنت میں لے جانے والا ہے فضل بن عیاد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پانچ چیزیں بندوں کی بدبختی میں سے ایک تو دل سخت ہو دوسرے آنکھ اللہ کے سامنے کبھی نہ بہے تیسری بات حیاء کم ہو چوتھی بات دنیا میں مکمل طور پر راغب ہو پانچ امی بات کیا ہے کہ انسان کی خواہشیں آرزو بہت زیادہ ہو حیاء اللہ کی صفت بھی ہے اسی بنا پر جمبتہ ہاتھ اٹھاتا ہے دعا کرنے کے لئے اللہ خالی لوٹاتے ہوئے شرماتا ہے اور حیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ باحیاء انسان تھے اس بنا پر بہت سے صحابہ جو حیاء ان کی پہچان بن گئی تھی عثمان بن عفران رضی اللہ عنہ وغیرہ اور ہر مرد کو ہر عورت کو باہیاء ہونا چاہیے اور اگر عورت کے اندر سے حیاء نکل جاتی ہے تو پھر یاد رکھ لیجئے ہر برائی کرنے کو تیار ہو جاتی ہے اللہ سے حیاء کرنی ہے والدین کے ساتھ حیاء کرنی ہے اور ہر مسلمان ہر باعلم انسان کے ساتھ حیاء ہے یہاں تک کہ اکیلے بھی ہوں تو حیاء کرنے کی ضرورت ہے اللہ کے ساتھ حیاء کیا ہے کہ اللہ نے جو عیسان کیا آپ کے ساتھ آپ نافرمانی نہ کیجئے اور اللہ کا شکر ادا کیجئے دوسری بات یہ ہے کہ اگر کبھی بھی مسئیبت آ جائے تو صبر کیجئے تیسری بات یہ ہے کہ اپنے عقل میں کوئی بھی معصیت یا ایسا منحرف ذکر یا شرک کو داخل نہ کیجئے اور اپنے پیٹ کو حرام سے بچائیے حیاء یہ ہے کہ اپنے آپ میں بھی بندہ باہیاء ہو اس لیے کہ آپ کے اہل و عیال میں اور آپ کے اندر بے حیاء ہی پیدا ہو جائے گی تو پھر یاد رکھ لیجئے آپ ہر نیکی سے دور ہوتے تلے جائیں گے اللہ ہم سب کو کہیں سننے سے ذات عمل کرنے کی توفیق دے ہم سب کو باہیاء بنا دیں بے حیائی سے بچائیں آمین یا رب العالمین اللہم صلی علیہ وآلہ 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 وسلم